میں ہوں ملک محمد علی پرگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ پڑوسی ملک بھارت میں غزشتہ بڑا تیرہ سال سے جو سیاست ہو رہی ہے اور وہاں اقلیتوں کے حوالے سے جس طرح کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں اس حوالے سے اور اب جو مجودہ الیکشن ہو رہی ہیں جو انیس اپریل دو ہزار سوچویس سے شروع ہو چکے ہیں مختلف ریاستوں میں انتخابات ہو چکے ہیں اس کے باوجود حکمران جماعت بی جے پی اور جو ان کی ہارلیف سیاسی جماعتیں ہیں جن میں سب سے بڑی سیاسی جماعت کانگریس ہے وہ اور دگر ایسی جماعتیں جو مدی سرکار کے خلاف ہیں ان کا جو اتحاد ہے مختلف ریاستوں کے اندر اس حوالے سے اور جس انداز سے مدی سرکار کی حکومت چلی ہے دو بار اور اب تیسری بار بھی تذیعہ کار تو کہہ رہے ہیں کہ مدی سرکار ہی جیتے گی مدی تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کی طرف چاہ رہے ہیں بہرحال یہ تو نتائج پر بات سامنے آئے گی کہ مدی سرکار کتنی نشستیں جیت پاتی ہے یا ان کے جو حالیف ہیں وہ کتنی سیٹیں جیتتے ہیں لیکن جو ہندوستان کے اندر معاملات ایسے چھر رہے ہیں ان کی وجہ سے وہاں خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر اقلیتوں کے ساتھ یا سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہا تو شاید خیال کیا جا رہا ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ بھارت کے اندر مارشاللہ لگ جائے یا مارشاللہ کے خطرات کی طرف ہندوستان جا رہا ہے تو اس بارے میں آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اور پیارے دوستوں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برہ مربانی وہ مارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی شیئر بھی کریں ہم بات کر رہے ہیں ہندوستان میں مارشاللہ کے خطرے کی تو مارشاللہ کے خطرے کی گھنٹیاں کیوں بجنی شروع ہو گئی ہیں بھارت کے اندر جب سے نرندر مدی وزیراعظم بنے اس کے بعد پہلی مرتبہ وزیراعظم بنے دوسری مرتبہ وزیراعظم بنے اور ان کے وزیراعظم بننے کے بعد بی جے پی جو تھی وہ ایک بڑی ہی اور انداز میں سامنے آئی اور ہندو طوا کا جو نعرہ تھا اس نے عام کیا جو کہ خاص طور پر اقلیتوں کے بہت زیادہ اقلاب تھا اور مسلمان جو ہیں اس سے زیادہ غیر محفوظ ہوئے اس کے ساتھ ساتھ وہاں جو دگر اقلیتی کمیونٹی تھی جس میں ایسائی شامل ہیں اور دوسری کمیونٹی جن کا تعلق اقلیت سے ہے وہ بہت ہی پیچھے چلے گئے بلکہ جو پلیسیاں آئیں مودی سرکار کی وہ تقریباً آم مسلمانوں کے خلاف تو بہت سخت رہیں لیکن دگر اقلیتیں بھی اس سے آہ غیر محفوظ رہیں بھارت جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو سب سے بڑی جمہوریت آہ کا دعویدار ہے لیکن وہاں اقلیتی جس طرح غیر محفوظ ہیں جس طرح اقلیتوں کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں اور خاص طور پر کشمیر کے اندر جس طرح کے کشمیریوں کو آہ ظلم و جبر کا نشانہ بنائے آہ انیس سو انانوے سے لے کر اب دو ہزار چوبیس تک ہندوستان میں جو کشمیر کے ساتھ ہو چکا ہے جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو چکا ہے وہ ایک اپنی تاریخ ہے بلکہ آہ یہاں ہی بات ختم نہیں ہوئی بلکہ آہ جو کشمیر کی بنیادی حصیت سی اسے بھی آہ مودی سرکار نے ختم کر دیا بلکہ آہ جو کشمیر کا آہ جو معاملہ تھا اسے مکمل طور پر ہڈ اپ کرنے کی کوشش کی اور انیس سو اٹالیس میں جو کشمیر کے مطلق اقوام متعدہ میں قرارداد پاس ہوئی تھی اس پر اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد پچیتر سال گزر جانے کے باوجود اس پر ہندوستان نے عمل نہیں کیا حالانکہ اس وقت آہ بھارت خود اقوام متعدہ میں گیا تھا اس معاملے کو حل کرنے کی طرف اور یہ معاملہ اسی طرح لٹکا ہوا ہے بلکہ جس طرح کا ظلم کشمیر میں کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ہوتا رہا وہ شاید دنیا کے کسی حصے میں ایسا آہ نہ ہو رہا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آہ جو مودی سرکار تھی اس کا جو اگلا حدف آیا اگلے حدف میں انہوں نے جو ہندو توا کا نعرے کو اتنا عام کیا بلکہ اتنی نفرت پیدا کی کہ انہوں نے مسلمانوں اور دگر اقلیتوں کے خلاف ایک مظالم کے ایک نئے پہاڑ توڑے ہیں بلکہ آہ مودی سرکار کی حکومت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی الیکشن آتے ہیں وہ خاص طور پر مسلمانوں کو تارگٹ کر کے اپنی مہم کو آگے بڑھاتے ہیں بلکہ آہ دگر ممالک کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اس انداز میں نہیں ہے اور خاص طور پر چین کے ساتھ بھی آہ اس کا اٹھ کھڑکا رہتا ہے اور پاکستان کے ساتھ تو ویسے ہی اس کا اٹھ کھڑکا ہے بہرحال آہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو کانگریس ہے اسے رحول گندی اور پریانکہ گندی وہ لیڈ کر رہی ہیں جو کہ سابق وزیراعظم ہندوستان راجیف گندے کی بیٹا بیٹی ہیں اور سابق وزیراعظم آہ ہندرا گندی کے پوتے پوتی ہیں اس کے علاوہ یہ خاندان آہ بھارت کو آہ اس لیول پر جو خاندان تھا ہے نیرو خاندان اس میں جو اندرا گندی تھی ایک آہ بڑی جماعت کے طور پر ہندوستان پر حکمرانی کرتے رہے لیکن ان کی بھی بعض ایسی پولیسیاں تھی جن کی وجہ سے بی جے پی کو آہ فرنٹ لائن پر آنے کا موقع ملا اور وہ اب پیچھے چلی گی لیکن دکھر بھی ایسی سیاسی جماعتیں ہیں اس کے ساتھ کام عام آدمی پارٹی جو کہ بی جے پی کے خلاف ہے اس کے تین اہم رانماؤں کو کرپشن کے الزام میں کفتار کیا گیا بہرحال جو ہندوستان کے موجودہ انتخابات ہو رہے ہیں جو تذیعہ کار رہے ہیں ہندوستان کے وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ مودی سرکار جیتے گی بلکہ ہم یہ بھی بات کرتے جلے کہ ساتھ آٹھ سال سے مودی سرکار نے ہندوستان کے پورے میڈیا کو ایسے آہ کابو کیا ہے کہ ہر چینل پر ہر بات پر آہ مودی سرکار کا ہی نام آتا ہے مودی سرکار بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا ٹی وی چیلن جو تھا اس کو جب وہ مخالفت میں چر رہا تھا بلکہ مودی کے ایک دوست نے اسے خرید ہی لیا اس کے ساتھ ساتھ جو پولیسیاں چر رہے ہیں اگر ہندوستان کے اندر انتخابات جو ہو رہے ہیں جو انی اپریل سے شروع ہو چکے ہیں اس کے نتائج مودی کے حق میں آگئے یا جو اپوزیشن ہے اس کی اس کے الیکشن کو تسلیم ننکیا جو عوام کے اندر ایک غیز و غضب جاری ہے لیکن وہ غیز و غضب اگر بڑا یا کوئی ایسے حالات و واقعات پیدا ہو گئے تو پھر شاید ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اگر واقعہ ہی اگر مودی سرکار نے الیکشن میں کوئی گڑبر کی یا ایسی گڑبر ہوگی یا ہندوستان کی عوام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو پھر شاید ہندوستان کی پارلیمانی تاریخ بھی تبدیل ہو جائے اور وہاں بھی کوئی ایسا مارشالہ لگ جائے جو کہ شاید اگر ایسا ہوا تو وہ ہندوستان کی تاریخ کا بہت بڑا مسئلہ ہوگا سلام پاکستان سلام عورسیز اللہ حافظ